انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیا وہ صرف جینے اور مرنے کے درمیان گزرنے والا سفر ہے؟ یا پھر اللہ کے کسی خاص بندے کا دل صرف اس لیے بنایا گیا کہ وہ محبت اور انسانیت کا چراغ بن جائے؟ آج میں آپ کو اس شخصیت کی کہانی سنانے آیا ہوں جنہوں نے نفرتوں کے اس جہان میں محبت کے بیج بوئے جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیا اور اللہ کی رضا میں ہر درد کو گلے لگائے اسلام علیکم دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں یہ ہیں حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ دوستوں یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے یہ وہ احساس ہے جو ہر اس شخص نے محسوس کیا ہے جو کبھی اس پاک درگاہ پر آیا ہے یہ کہانی ہے محبت کے اس چراغ کی جو جلتا رہا ہر اندھیرے کو مٹانے کے لیے ہر ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دینے کے لیے اور ہر انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سب سے قریب وہ ہے جو انسانیت کا سب سے بڑا خدمتگار ہے یہ وہ کہانی ہے جو آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گی یہ وہ سفر ہے جو آپ کے دل کو روشن کر دے گا اور یہ وہ پیغم ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ انسانیت کا اصلی مطلب کیا ہے تو آئیے اس محبت اور روحانی سفر پر ہمارے ساتھ چلیں یقین مانیے یہ سفر آپ کی زندگی بدل دے گا دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغم سے فائدہ اٹھا سکے السلام علیکم دوستوں اس دنیا میں جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولی بنایا تو اس کی زندگی میں رحمتوں کے ایسے دروازے کھلے کہ ان کی ہر کہانی ہمارے دل کو روشن کر دیتی ہے آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جن کی ہر ایک بات میں محبت اور علم کی خوشبو بسی ہوئی ہے یہ کہانی ہے ہندوستان کی مٹی سے اٹھے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی آپ بدائیوں شریف کی پاک سرجمین پر پیدا ہوئے آپ کے والد محمد احمد اور آپ کی والدہ ایک نیک اور دیندار خاتون تھی آپ کا بچپن بھی بدائیوں شریف میں گزرا اور وہیں آپ کو آپ کے والد کی تربیت کا نایاب تحفہ ملا لیکن ان کی زندگی کا اصل موڑ تب آیا جب انہوں نے اولیہ اللہ کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا حضرت نظام الدین اولیہ وہ ولی تھے جو ماں کے شکم سے ہی پاکیزگی اور ولایت کے ساتھ پیدا ہوئے آپ نے نہ صرف ایک پاکیزہ زندگی گجاری بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئے لیکن کیا آپ کو پتا ہے دوستوں وہاں دور ایسا بھی تھا جب سیدوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے کیوں؟ کیونکہ سیدوں کے جسم میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے ہر دور میں بادشاہوں کو ڈر تھا کہ سیدوں کی محبت اور عزت ان کے تخت کو پلٹ دے گی اسی لیے سیدوں کو قتل کیا گیا ان کی پہچان ان کے جسم کی خوشبو سے کی جاتی تھی اور اس خوشبو کے ذریعے انہیں ڈھونڈ کر مار دیا جاتا تھا کیا یہ سوچ کر آپ کے دل میں درد نہیں اٹھتا کہ اللہ کے ان نیک بندوں کو اتنی تکلیفیں دی گئیں؟ لیکن اللہ کی مرضی سے اولیاء اللہ کی دعاوں کے ذریعے سیدوں کے جسم سے وہ خوشبو اٹھا لی گئی اب وہ خوشبو صرف ان لوگوں کو محسوس ہوتی تھی جو خود اولیاء ہوتے تھے سوچئے رسول اللہ کے جسم سے لگا پانی اگر اتنا پاک ہو سکتا ہے تو ان کے خون سے بہنے والے جسم کا مقام کتنا عالی ہوگا اس کہانی کو سمجھنے کے لیے عالی حضرت کا وہ واقعہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے جب انہوں نے ایک سید مزدور کو دیکھا اور اس کی عزت کے لیے اپنا امامہ اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا وہ کہتے رہے مجھے معاف کر دو سوچئے یہ وہ عالی حضرت تھے جن کا ہر لفظ علم اور عشق سے بھرا تھا لیکن ان کے دل میں سیدوں کے لیے یہ عدب ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت اور عزت کا اصل مطلب کیا ہے آج کی دنیا میں ہم ان اولیاء اللہ کی کہانیوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں یا کہ محبت عدب اور انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں سیدوں کی عزت اولیاء کی دعائیں اور رسول اللہ کے غلام ہونے کا مقام ہماری ہر مشکل کا حل ہے دوستوں حضرت نظام الدین اولیاء کا وجود اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے ان کی ہر ایک بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت سے بڑا کوئی عمل نہیں لیکن کیا ہم آج ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جن اولیاء نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزار دی ہم ان کے پیغام کو کس حد تک سمجھ پائے ہیں دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے آمین مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرے زرط نظام الدین اولیاء کی زندگی میں کتنی مشکلیں آئیں کتنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے لیکن انہوں نے ہر بار محبت کو اپنی طاقت بنایا ایک واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے ڈلی میں جب ایک بادشاہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان سے کہا حضور آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے تو حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا امیروں کے لیے دنیا ہے اور غریبوں کے لیے اللہ اس جواب میں صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ اس وقت کا سب سے بڑا پیغام چھپا تھا محبت سبر اور توقل دوستوں یہ مت بھولئے کہ سیدوں کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے سوچئے اگر رسول اللہ کا خون ہمارے بیچ موجود ہے تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں ان کی خدمت کریں اور انہیں وہ عزت دیں جس کے وہ حقدار ہیں آج بھی حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ پر لاکھوں لوگ آتے ہیں کیوں دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغم سے فائدہ اٹھا سکے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے جہاں ہر دل کی بات سنی جاتی ہے لیکن دوستوں یہ صرف جگہ نہیں ہے یہ وہ محبت اور دعاوں کا گھر ہے جہاں ہر فریق کا دل بھر جاتا ہے تو میرے دوستوں آئیے ہم اپنے دلوں میں محبت سبر اور عزت کو جگہ دیں ہم ان اولیاء کے نقش ایک قدم پر چلیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے محبت اور انسانیت دوستوں اگر آپ کبھی درگاہ نظام الدین اولیاء پر گئے ہوں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہاں کی ہوا بھی عشق اور محبت سے مہکتی ہے ہر کونہ ہر دیوار ہر چراغ یہی پکارتا ہے کہ یہاں اللہ کے سب سے قریبی بندے کی برکت ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی پوری زندگی محبت اور انسانیت کا پیغام دیا دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغم سے فائدہ اٹھا سکے انہوں نے فرمایا تھا اگر انسان کا دل صاف ہو تو وہ ہر جگہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے انہوں نے نہ کبھی کسی سے نفرت کی نہ کبھی کسی کے خلاف بددعا کی بلکہ جو لوگ ان کے خلاف تھے ان کے لیے بھی دعائیں کی ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دلوں کو جیتنے کا اصل راستہ محبت سے ہو کر گزرتا ہے دوستوں ذرا اس دور کی تصویر کو اپنے دلوں میں لائیں دلی کا ہر گلی محلہ ان کے نام سے روشن تھا لوگ دور دراج سے ان کے پاس اپنے مسئلوں کا حل ڈھوننے آتے تھے ایک بار ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا حضور میرے گھر میں چولہ نہیں جلتا میرے بچے بھوکے ہیں حضرت نے نہ صرف اس عورت کی مدد کی بلکہ یہ بھی کہا اگر کسی کے گھر میں بھوک ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا پیٹ بھریں سوچئے وہ دور کتنا پاک تھا حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ پر ہر مذہب ہر جاتی ہر طبقے کے لوگ آتے تھے ایک بار ایک بادشاہ نے ان سے جلن میں کہا تمہارے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں میں نے بھی اتنی دولت بانٹی پھر بھی مجھے ایسا پیار کیوں نہیں ملتا حضرت مسکرائے اور بولے جو دل محبت سے بھرا ہو وہ ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے دولت سے صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لیکن محبت سے دل جیتے جاتے ہیں آج بھی جب آپ درگاہ پر چراغ جلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ چراغ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہمیشہ ہمارے بیچ موجود ہیں ان کی دعائیں ان کی محبت اور ان کی کرامات آج بھی زندہ ہیں دوستوں جب بھی آپ پریشان ہو جب بھی آپ کے دل میں کوئی گرم ہو تو ایک بار حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ پر جائیے وہاں کا ہر چراغ ہر پھول ہر دعا آپ کو یہ احساس کرائے گی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اور ہاں ہماری اصلی عبادت ہے محبت بانٹیں انسانیت کے خدمتگار بنیں اور ان اولیہ اللہ کے نقشے قدم پر چلیں جنہوں نے اپنے عشق اور دعاوں سے ہماری زندگی کو روشن کیا میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند